اسلام علیکم فرینڈز اردو میمریز میں خوش آمدید اپنوں کی زیادتی کا شکار ہونے والی فیصلہ بات سے ایک لڑکی کی سچ بیانی ہسپتال کے کوریڈور میں انرس کی آمد کا انتظار کیا جا رہا تھا جو کہ انہیں یہ خوشحبری دیتی کہ ان کے ہاندان کو وارث مل گیا ہے یعنی رابیہ نے اس ہاندان کو پہلا بیٹا دے دیا ہے ساس نے یہ بات کہ انہیں پہلا بیٹا چاہیے اس وقت ہی رابیہ کے کانوں میں ڈال دی تھی جب وہ امید سے تھی جن دنوں اس کے اندر پلتی جان ہی اس کی خوشی کا باعث تھی وہ چاہے رحمت ہوتی یا نعمت وہ اس ذات کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے ماں کے رتپے پر فائز کرنا چاہا تھا وہ اپنی جٹھانی کو دیکھتی جو سات سال میں ماں نہ بن سکی تھی تو یہ شکر مزید گیرائیوں سے ادا ہوتا کبھی کبار تو وہ گھنٹوں مسلح سے نہ اٹھتی تھی روڑو کر کرپ سے اس مرلے کی آسانی کی دعا مانگتی جب ساس نے دبے دبے لفظوں میں اپنی ہواہش کا اظہار کیا تو اس کی دعاوں میں اولین دعا یہی رہنے لگی کہ رب تعالیٰ اس گھر کو واری ستا کر دے رہی صحیح قصر ساس اور نندوں کے تانے پوری کر دیتے تھے اور آج جب درد کی ایک ٹھیس اٹھی اس کا جسم کام پر رہا تھا اور دل نہ جانے کی سوف سے لرز رہا تھا بند ہوتی آنکھوں سے اس نے اپنے قریب اپنی ساس اور بڑی نند کو دیکھا وہ کیسے اور کب ہسپتار پہنچائی گئی اسے کچھ حبر نہ تھی ساس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تسبیح میں دانوں پر دانہ گر رہا تھا اور ہونٹ ہل رہے تھے بڑی اور چھوٹی نند کی انگلیاں بڑی تیزی سے چل رہی تھیں بشیر باپ بننے کی حوشی میں گھنٹے بڑھ سے لیبر روم کے دروازے پر نظریں جمائے کھڑا تھا جیسے ہی نرس باہر آئی گویا سب کی سرگرنیاں ترک ہو گئیں اور کان کھڑے ہو گئے سب سے پہلے دادی اممہ آگے بڑھیں مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے نرس نے مسکرا کر خوش حبری دی لیکن وہاں شاید موجود افراد کے لیے اس سے بڑی حبر کوئی نہ تھی سب کے چہرے لمحوں میں لٹک گئے بشیر نے اندر جھانکنے کی زہمت تک گوارانہ کی البتہ دادی اممہ اور پپیاں رابیہ کے پاس آگئیں لیکن کسی نے بھی اس نو ملود کلی کو ہاتھ تک نہ لگایا ساس اور نندے اسے اٹھتے بیٹھتے تانے دینے لگی تھی بشیر بھی اکثر اوقات اسے لرائی جگرہ کرتا اور رابیہ نے تو جیسے اس معاملے میں چپ پہ تیار کر لی تھی اس نے نننے وجود کی طرف دیکھنا بھی گوارانہ کیا سنبھالنا تو دور کی بات تھی سرئیہ جو صدا کی پیاسی تھی اس نے نننی جان کو اپنے وجود کی گرمی دی وہ اسے نہلاتی دلاتی سوارتی اور اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے فراک سیتی وہ دن بہ دن بھڑنے لگی وہ سرئیہ کو ہی اپنی ماں سمجھتی تھی اسے ہی ماما کہتی تھی البتہ باپ کہنا اسے کسی نے سکھایا ہی نہیں تھا سرئیہ نے ہی اسے نام دیا تھا ستارہ گزرتے ماہ و سال میں رابیہ نے تین بیٹوں کو جنم دیا جو کہ اس کے لیے خوشبقتی کی علامت بنے بشیر ہر وقت اسے رانیوں کی طرح رکھتا اس کے ناز رکھڑے اٹھاتا ساس نندے بھی رابیہ کے آگے پیچھے پھرنے لگیں اس کے تینوں بیٹے باپ اور دادی کی آنکھوں کا تارہ تھے جب بشیر اپنے بیٹوں کو پیار کرتا تو ستارہ یہ سب حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھتی رہتی اس نے اس گھر کے مردوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنے لیے یوں کچھ لاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا گزرتے وقت میں ستارہ کو یہ حقیقت بھی معلوم ہو گئی کہ وہ رابیہ اور بشیر کی بیٹی ہے لیکن وہ ماں سرئیہ کو کہتی تھی اس کے تینوں بائی سکول جانے لگے ایک دن اس نے سرئیہ سے بھی سکول جانے کی بات کی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی اس نے جواب کی تلبی کی کیونکہ جواب تو وہاں طلب کیے جاتے ہیں جہاں کوئی احتیار ہو اور یوں وہ پڑھنے کی بجائے گھرداری سیکھنے لگی تھی مگر پھر بھی اس نے گھرد کے ہر فرد کی آنکھوں میں اپنے لیے نابسندید کی ہی دیکھی تھی سوائے سرئیہ کے جنم دینے والی ماں نے بھی کبھی اسے آگوش میں نہیں لیا تھا ستارہ نے سول میں سال میں قدم کیا رکھا ہر ایک کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی کیونکہ وہ انہیں گلے کا ایک توک لگتی تھی دادی نے تو لوگوں سے رشتے کی باتیں میں شروع کر دی تھی سرئیہ نے بیٹی کے لئے جوڑے بنانا شروع کر دیے تھے وہ کبھی دھاگے کا کام کرتی نظر آتی تو کبھی گوٹا ستارے ٹانگتی رہتی جبکہ رابیہ ان سب کاموں سے گافل اور بے نیاز پھرتی رہتی جیسے اسے کوئی گرز ہی نہ ہو ستارہ کے لئے رشتہ منتھیب کر لیا گیا اس کے بارے میں ستارہ کو کچھ حبر نہ تھی یہاں تک کہ وہ اس کا نام بھی نہیں جانتی تھی اور نہ ہی اس میں پوچھنے کی حمد تھی ستارہ کی شادی ایک ادیر عمر کے شخص سے ہو گئی جو کہ ایک بیوی کو طلاق دے چکا تھا اور دوسری اس کے ساتھ تھی ستارہ اس کی تیسری بیوی کی حیثیت سے اس کی گھر میں گئی ابتدا کے کچھ دنوں میں تو حمید ازدواجی زندگی میں گم رہا گزرتے وقت کے ساتھ یہ نشہ چھٹنے لگا اور پھر وہ آہستہ آہستہ ستارہ سے گافل رہنے لگا اور اگر رات گئے نشے میں دوت لڑتا بھی تو اسے دلشاد بیگم کے ہی کمرے کا راستہ دکھائی دیتا اور دلشاد بیگم کی رات پر کانوں میں ڈالی گئی باتوں کے زیرے اثر وہ صبح ہوتے ہی ستارہ کو مارنے لگتا بینہ کوئی قصور بتائے اور بیچاری مار کھاتی رہتی اور پھر سارہ دن دکھتے بدن کے ساتھ کام میں مصروف رہتی دلشاد بیگم پان مو میں ڈالے تک پر بیٹھی حکم چلاتی اور آنے جانے والوں کو اس کی ہڑھرامی اور بدزبانی کے قصے سناتی سبر تو شروع سے ہی ستارہ کی گھٹی میں تھا اس نے چپ چاپ سبر کی چادر تان لی اور اپنا مقدمہ ہدا کی عدالت میں دائر کر دیا جہاں اس کی گواہی دینے والے اس کی بدن سے اڑتی درد کی ٹھینسیں اور آنسو گواہیوں کے سچا ہونے کی قسم کھاتے دکھائی دیتے تھے جب دلشاد بیگم تک حبر پہنچی تو اسے حطرہ لاحق ہوا کہ اگر ستارہ ماں بن گئی تو حمید پھر سے ستارہ کی طرف ہو جائے گا اور جائداد بھی اس کے خاتے میں جائے گی وہ حسد کی آگ میں جلتی اس ننے وجود کو ہتم کرنے کا سوچتی اور ستارہ سے ہمدردیاں جتاتی ستارہ اس سب سے بے خبر سب کچھ ٹھیک ہونے کی دعائیں مانگتی وہ رب سے دعا مانگتی کہ ہاندان کی ہواہیش پر اسے بیٹا عطا کر دے جو کہ اس کے گھر کا اجالہ بنے وہ ایک عام سا دن تھا مگر اس دن گھرمی گہر کی پڑھ رہی تھی اور سورج سوا نیزے پر گھرمی بڑھ سا رہا تھا چودری حمید نے زمین سے ملازم کو گھر بیجا کہ آج دوپہر میں تندور کی روٹی ہونی چاہیے اور ستارہ نے اتنی گھرمی میں بھی تندور دیکھا لیا تھا وہ پسینے میں ڈوبی روٹیاں لگا رہی تھی جب اسے پیچھے سے کسی کے رکنے کی آہٹ سنائی دی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ منزل ناقابلی یقین تھا وہاں اس کا بڑا بائی دلاور کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں بہن کے لیے پیار ہی پیار تھا جانے کس جذبے سے مگلوب ہو کر اس نے ستارہ کے لیے باہیں کھول دیں اور ستارہ جو صدا پیار کی پیاسی ہاتھ میں پکڑا آٹے کا پیرا وہیں پھینک کر بائی کی باہوں میں سما گئی اور زارہ کتار رونے لگی دلاور نے بھی اسے رونے دیا اسے پتا تھا کہ اٹھارہ سالوں کا گبار اتنی جلدی نہیں نکلے گا لیکن شاید تب تک دیر کو کچھ اور ہی منظور تھا چودری حمید نے جب سہن کے وسط میں اس منظر کو دیکھا تو گسے سے آگ بگولہ ہو گیا اور رہی سے ہی کسر دلشاد بیگم کے بہکاوے نے پوری کر دی چودری صاحب میں تو عزت لٹنے کے در سے آپ کو نہیں بتاتی تھی پر یہ کام تو روز ہوتا ہے چودری حمید نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ آگے بڑھا اور ستارہ کو بازو سے پکڑ کر دلاور سے الگ کیا اور سامنے دے مارا پھر حساب نہیں کتنی لاتیں کتنے پتھر کتنے گنسے اس نے اپنے جسم پر کھائے بتا کتنے عاشق ہیں تیرے کون کون تجھے ملنے آتا ہے بتا ورنہ میں تیری جان لے لوں گا دلاور دور ہی کھڑا سمجھنے سے کاثر تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے بتا میں کہتا ہوں جلدی بتا چودری حمید نے غصے سے پاگل ہو کر ایک لات ستارہ کی پیٹ میں دے ماری ستارہ کی دل سوز چیخ فضا میں گنجی دلاور ایک جٹکے سے آگے بڑھا مگر تب بہت دیر ہو چکی تھی ستارہ نے درست سے کراتے ہوئے ہوتھ پر جھکے حمید کا گریبان تھام لیا یہ میرا عاشق نہیں ہے میرا ماں جایا بھائی ہے یہ کہتے ہی ستارہ کا وجود لڑک گیا اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گرے اور مٹی میں جذب ہونے کی بجائے ماتم کرنے لگے فرینڈز آج بھی زمانہ جاہلیت کی طرح لوگ بیٹیوں کی چاہ کرتے ہیں جبکہ بیٹیاں تو بجتا ہوا ستارہ نہیں بلکہ آسمان پر چمکتا سب سے روشن ستارہ ہوتی ہیں اور ستاروں کی جگہ زمین پر نہیں آسمان پر ہوتی ہے بہت کم لوگ اس روئے زمین پر بسنے والے ان ستاروں کی قدر جانتے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت بنا کر بیٹی گئی ہیں اگر آپ اس طرح کی منفرید اور سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کی آئیکن کو پریس کرنا مت بولیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں